السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبد الرحمن اور آج ہم بات کریں گے مونسون یا آج کل جیسے ہم اس کو برسات کا موسم بھی کہتے ہیں اور ابھی یہ جولائی کا مہینہ ہے اس میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم شدید ہیں گرمی بھی بہت شدید پڑتی ہے اور بارشیں بھی بہت طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اس کے بعد جو مہینے ہوتے ہیں جولائی، اگست اور سبتمبر یہ تین مہینے یہ جو برسات کا موسم جیسے کہتے ہیں اور ان دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ بیماریاں ہیں تو اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس میں کون کون بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں یا جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کیسے علاج کیا جاتا ہے تو ناظرین اس میں جو سب سے زیادہ بھی جو بیماری دیکھی جاتی ہے اس میں ایک بیماری ہے وہ دست یا جس کو ڈائریا یا حیزہ یا عام زبان میں اس کو کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے پھر جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان میں جراسیم ہو جاتے ہیں تو پھر انفیکشنز جو ہے جیسے پھر آنٹوں کا انفیکشن ہے جیسے پھر بیکٹیریا یا وائرل کوئی بھی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے جب یہ مریضوں کو اکثر دست ہوتے ہیں دستوں کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں وارڈ میں اور شدید ڈائریا ان کو ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کریں مثلا یہ کہ باسی اشیاں جو پڑی ہوئی ہیں پرانی چیزیں پڑی ہیں ان کا بڑا خیال کریں پھل ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو دھو کر کھائیں ہاتھ بھی دھویں اپنے اور پانی اوبال کر پیئیں تو ان سے جو ہے نا آپ بچ سکتے ہیں پھر اگر دست ہو بھی جاتے ہیں تو اگر ان دستوں میں پھر یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ ہو اور ایس کا استعمال زیادہ ہو اس میں کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں ایک ساتھ دیکھا گیا کچھ انٹی بیارٹیکس غیر ضروری لیتے ہیں انٹی بیارٹیکس کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے اس میں یا جو ٹیبلٹ ہے مشہور میٹران انڈازول یا عام زبان میں جس کو فلیجل ٹیبلٹس کہتے ہیں وہ زیادہ اکثر لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر الٹیاں زیادہ نہیں ہیں تو پھر اورلی زبان موں کے ذریعے پھر زیادہ پانی لیں اور اور ایس جو ہے بنا کر پیئیں کچھ ہی دنوں میں جو ہے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے الٹیاں زیادہ ہوتی ہیں یا دست زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو منہ اسپطال میں داخل کر کے ڈرپ لگانی بڑھتی ہیں تو یہ بچوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے بڑوں میں بھی تو لیکن اس کا خیال ڈی ہیڈریشن جو ہے پانی کی کمی اس میں خطرناک ہوتی ہے ناظرین دوسری بیماری جو زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں وہ ہے ملیریا جیسے ہی ٹمپریچر تبدیل ہوتا ہے تو مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مچھروں کی وجہ سے ملیریا پیلنا زیادہ ہوتے ہیں اس میں مریض کیا ہوتا ہے کہ مریض آتے ہیں ان کو بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے سردی ساتھ میں لگتی ہے جسم میں درد بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بچنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ مسکیٹو ریپلنٹ استعمال کرتے ہیں لوشن استعمال کرتے ہیں اور پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کو سپری کر سکتے ہیں جو ملیریا کا سپری ہے بچرو کا سپری ہے وہ کر سکتے ہیں اور علاج جو ہے پھر آپ انٹی ملیریل دوائی دیتے ہیں کچھ سکن انفیکشنز بھی ان دنوں میں کامن ہوتے ہیں جیسے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو سکن انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ شاور زیادہ لیں نہائیں زیادہ اور ایسے سابون استعمال کریں جو جرہ سیم کے خلاف ہوتے ہیں تو سکن انفیکشن اگر زیادہ سکن انفیکشن ہے تو آپ اپنے سکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کچھ ایک اور بیماری جو ہے وہ پھر زیادہ ہوتی ہے آخر آگست کے آخر میں وہ ہے ڈینگی اور ڈینگی کیا ہے کہ وہ بھی ایک مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں لیے بھی جو ہے کھڑا ہوا جو پانی ہے اور جو پانی بارش کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہے اس میں پھر مچھر گروہ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کے بھی یہ علامات ہوتی ہیں کہ شدید جو ہے بخار ہوتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے شدید درد ہوتا ہے تو اس کا بھی ملیریا کا جو ہم پروٹیکشن کے لیے کہتے ہیں پریونشن ہے اسی طرح اس کا بھی ہے ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہر مریض کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہم داخل کرتے ہیں جن کے پلیٹ پلیٹس کم ہوتے ہیں اگر ہر مریض اکثریت مریض وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو سمپل جو ہے اگر آپ پیرسترمال ٹیبلٹ دیتے ہیں تو اسی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہی چند بیماریاں ہیں جو اسی زمینے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس طرح کی احتیاط کر کے آپ اس سے بجا جا سکتا ہے مزید تفصیل کے لیے پھر آپ میرے چینل کو وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح اور بھی جو بھی اگر بیماریاں ہیں ان کے ڈیٹیلز کے لیے بھی آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں شکریہ تینک یو تینک یو